بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی لغت کے اندر قدر و منزلت کے ہیں یعنی انتہائی تعظیم والی رات ترجمہ یقیناً اسے ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا سور قدر میں اس رات کی فضیلت اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا اور یہاں تک بتا دیا کہ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی والی رات ہے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی اکیس تئیس اچیس ستائیس اور انتیس میں سے کسی ایک میں ہے غالباً گمان ستائیس میں شب کا ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک رمضان المبارک میں اگر ستائیس میں شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو ہزار مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے یعنی اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایک ہزار سال کے برابر ہے اور ایک ہزار سال تقریباً اس ایک رات کو کہا گیا ہے یعنی ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایک ہزار مہینے کے برابر ہے اور ایک ہزار مہینے تقریباً اگر صرف ایک رات کا حساب لگایا جائے تو کم و بیش تیراسی سال چار ماہ کی عبادت بنتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ستائیسویں شب کو عبادت کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے اکثر اوقات مساجد میں ختم قرآن کی تقاریب بھی اسی ستائیسویں شب میں رکھی جاتی ہیں مساجد میں شب بیداری کا احتمام ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی شب بیداری کی جاتی ہے اور وہ اس لیے کہ غالباً یہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ستائیسویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے حالانکہ یہ بات یقین نہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تاک راتوں میں شب قدر کا احتمال ہونے کی وجہ سے ہر رات فضیلت کی حامل ہے دوستو آج ہم آپ کے لیے ستائیسویں شب کے حوالے سے ایک خاص عمل بتانے جا رہے ہیں اس عمل کو کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل معلومات کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں دوستو شب قدر کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیا جاتے ہیں جیسا کہ سورہ دخان کی آیت چار میں ہے اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف والی رات ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کو جو قدر و منزلت ملی ہے وہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہونے کی وجہ سے ہے اس رات میں قرآن کریم کے نزول ہونے کا مطلب لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا ہے یا اس رات میں پورا قرآن کریم حامل وحی فرشتوں کے حوالے کیا جانا مراد ہے یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی نزول کی ابتداء اس رات میں ہوئی اور پھر واقعات و حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً تئیس سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پیارے دوستو اس رات کی فضیلت و اہمیت کے مطالق متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے چند احادیث ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے آمین بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لئے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے عمل کرنا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افصل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص حقیقتن محروم ہی ہے دوستو ان حادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات کی عبادت انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے پہلے تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں پوری رات جات کر اللہ کی عبادت گزاری کی جائے لیکن پھر بھی اگر کوئی عذر ہو تو کم از کم سونے سے پہلے کوئی عامال لازمی کیا جائے تاکہ اس رات کی خیر و برکت کا کچھ حصہ تو نصیب ہو جائے دوستو آج اسی رات یعنی ستائیسویں رات کے حوالے سے ہم آپ کے لئے خاص عمل لے کر آئے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس رات میں یہ عمل لازمی کر کر سویں تاکہ آپ کو اس عمل کو کرنے کا عجر کثیر حاصل ہو سکے یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ستائیسویں شب کو دو رکعات نماز پڑھیں ہر رکعات میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھنی ہے بعد سلام کے ستر دفعہ یہ تصویر پڑھیں اس عمل میں آپ دو کے بجائے چھ رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ چھ رکعات دو دو رکعات پڑھ کر مکمل کرنی ہوگی اور پھر آخر میں اوپر بتایا گیا استغفار ستر دفعہ پڑھنا ہوگا اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مسلح سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لئے جنت آرازتہ کرو اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی مغفرت حاصل کرنے کے لئے یہ نماز بہت ہی افضل ہے دوستو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کو اللہ کے ہاں حساب کتاب نہ دینا پڑے اگر اللہ نے انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھ لیا تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے اس لئے اپنی مغفرت اور اپنے والدین کی مغفرت کے لئے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو لازمی کریں دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے روح القدس یعنی جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ نیچے یعنی زمین پر اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفید کیا جائے بہرحال اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے آیت مبارکہ میں لفظ من کل عمر سے مراد ہر کام کے انجام دینے کے لئے اس رات کو جو فرشتیں نازل ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اس رات چین و امن سکون اور دل جمعی عطا فرماتے ہیں یہ سکون اور اتمنان صرف ظاہد و عابد ہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس رات کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں دوستو دنیاوی فنکشنز کے لئے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں ساری ساری رات جاک کر گزار دیتے ہیں تو کیوں نہ اللہ کی خوشنودی کے لئے اور اپنی مغفرت کے لئے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں بھی جاک کر گزاری جائیں دوستو آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہوں یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمیٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں ہمارے پیارے دوستو ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں دوستو ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین